السلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کو نہایے دلچسپ اور سبکموس کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے جو چاہو گے وہ ملے گا کسی گاؤں میں ایک بڑا آدمی رہتا تھا صبح صویرے اٹھ کر وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور آواز لگانا شروع کر دیتا کہ جو چاہو گے وہ ملے گا جو چاہو گے وہ ملے گا پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے اسے پاگل سمجھتے اور اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے گزر جاتے ایک دن حضب معمول وہ زور زور سے چلا رہا تھا کہ جو چاہو گے وہ ملے گا جو چاہو گے وہ ملے گا ایک نوجوان آدمی نے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی بات سنی تو نہ جانے اس کی دل میں کیا آیا وہ اس بوڑے آدمی کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو گے وہ ملے گا کیا جو میں چاہتا ہوں وہ آپ مجھے دے سکتے ہیں بوڑے آدمی نے کہا ہاں یہ سچ ہے جو بھی تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے نوجوان لڑکے نے کہا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے پاس دیر سارا پیسہ ہو میرا ہیرے جواہرات کا بزنس ہو اور میں ہیرو کا بہت بڑا تاجر بن جاؤں بوڑے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا لیکن اس کے لیے تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا میں کہوں گا میں تمہیں ایک خاص قسم کا ہیرہ اور موٹی دوں گا جو نہ صرف بہت قیمتی ہوں گے بلکہ تم ان کے ساتھ آسانی سے بہت سے ہیرے اور قیمتی موٹی بنا سکو گے نوجوان نڑکا یہ سن کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی بوڑے آدمی نے کہا اب اپنے دونوں ہاتھ آگے کرو بوڑے آدمی نے اس کے دائے ہاتھ پر اپنے ہتیلی رکھی اور کہا یہ لو بیٹا یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرہ ہے اس کا نام وقت ہے اس کو اپنی موٹی میں مضبوطی سے پکڑ لو اور اسے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے مت دینا اگر تم نے اس کی قدر کی اس کا صحیح استعمال کیا تو تم اس کے ساتھ جتنی چاہو ہیرے بنا سکتے ہو نوجوان لڑکا حیرت سے بوڑے آدمی کو دیکھ رہا تھا بوڑے آدمی نے اس کے بائے ہاتھ پر اپنی ہتیلی رکھی اور کہا یہ دنیا کا دوسرا قیمتی ترین موٹی ہے لوگ اسے سبر کا نام دیتے ہیں جب بھی تمہیں ٹائم دیکھ کر بھی مطلوبہ نتیجہ نہ ملے تو پھر سبر کے قیمتی موٹی کا استعمال کرنا جب بھی تمہارے کام میں رکاوٹ آئے مشکلات آئے ناکامی ملے تو سبر کرنا ہمت نہ ہارنا کوشش کرتے رہنا ہمیشہ یاد رکھنا جس کے پاس سبر کا قیمتی موٹی ہوگا وہ زندگی میں جو چاہے حاصل کر سکتا ہے وہ لڑکا بڑے آدمی کی بات کی گہرائی کو سمجھ گیا اسے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق مل چکا تھا دوستو زندگی میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے وہ مقاصد سامنے رکھتے ہیں زندگی میں کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن ان دو قیمتی موٹیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے وہ اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتے اور ہمیشہ پہلی ناکامی پر ہی ہار مان جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ناکامیوں پر ہی دل چھوٹا کر لیتے ہیں جیتنے کی آگے بڑھنے کی امید چھوڑ دیتے ہیں ایک کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اسے دور کرنے کے بجائے ہار مان کر کوئی دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیاب اور ناکام آدمی میں سب سے بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ کامیاب آدمی اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے اس کا بہترین استعمال کرتا ہے اور اپنی ناکامیوں پر صبر کرتا ہے ان سے سیکھتا ہے اور انہیں کامیابی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس لیے وہ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیتا ہے پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ٹاپ لرننگ سٹوریز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ